اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ لوگ خیدت کے ساتھ ہوں گے اکثر انسان جیسا سوچتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن بعض افعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوچ کچھ ہو رہی ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہوتا کچھ ہو رہے دراصل ایسی سیچویشن میں ہم کسی ایسی بہت زیادہ طاقتور ہستی کے یا کسی ایسی غیر مخلوق کے کٹرول میں آ جاتے ہیں کہ وہ ہمارا کٹرول سمحا لیتی ہے ہم جتنا بھی اپنے آپ کو کابو کرنا چاہیں جتنا بھی ہم آپ اپنے آپ کو ایک جیس پر امادہ کریں کہ نہیں ہم نے یہ کرنا ہے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری جو دورے ہیں وہ کسی اور کے ہی ہاتھ میں ہیں اور وہ جس طریقے سے چاہتا ہے ہمیں وہ ویسے ہی چلا رہا ہوتا ہے اگر آپ کے ساتھ بھی ایسے معاملات ہیں کہ آپ اپنی زندگی کو جتنا بھی صحیح کرنا چاہتے ہیں اور وہ غلط ہو جاتی ہے اور ہمیشہ آپ اپنے فیصلوں پر جو ہے وہ ثابت قدم نہیں رہتے تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے یہ کسی جنات کی نظر بھی ہو سکتی ہے یہ کسی آپ کے رشتدار کا حسد بھی ہو سکتا ہے جس نے آپ کو کٹرول کیا ہوا ہے یا کسی نے آپ کے پر کچھ ایسے حملیات بھی کرا دیا ہیں کہ آپ اپنی بچوں کو اپنی لائپ کو اپنے آپ کو ٹائم نہیں دے گے ایسی ہی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے تاکہ میں میری حوصلہ اوزائی ہوتی رہے اور میں آپ کے لیے ایسی ویڈیوز لے کر آتی ہوں تو چلتے ہیں اس ٹوپک کی طرف کہ آپ اس سے کس طریقے سے بچ سکتے ہیں اگر آپ یہ ایسی چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں نظر بس سے چھڑکارا چاہتے ہیں اور آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر پر یا آپ کے اوپر کسی کی کوئی غیر مخلوق کا کوئی سایا تو نہیں ہے کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو آپ کی زندگی میں دخل انتازی کر رہی ہے اور آپ کو آپ کے فیصلے کرنے سے روک رہی ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو ایک پیالی کے اندر نمک لینا ہے سادہ نمک جو گھر میں استعمال ہوتا ہے وہ آپ کو لینا ہے اور رات کو آپ نے اس نمک کے اوپر اول آپ کی درشی پڑھنے کے بعد اکتالیس وار سورہ ناس پڑھ کر اس کے اوپر دم کر کے آپ نے اسے اپنے سرانے کے لیچے رکھنا ہے اور صبح اس کو ڈھکے رکھ دینا ہے صبح دیکھنا ہے اگر اس کے اوپر کوئی دباؤ ہے کوئی چیز کا نشان ہے یا کوئی پجہ بنا ہوا ہے تو آپ کو پھر تو ایسی چیزوں کا سامنا ہے یعنی آپ کے اوپر کچھ کرایا جا رہا ہے یا آپ کو نظرے بد ہے یا آپ کو کوئی بہت زیادہ پریشان کر رہا ہے اور اگر وہ نورمل ہے نمک تو اسے جا کے اپنے دیلیس کے باہر جو ہے وہ ایک سائٹ پر دنگ دیجئے تو پھر آپ کے اوپر کچھ نہیں ہے آپ کو صرف ذہنے دباؤ ہے اگر تو اس نمک کی صورتحال اس طرح کی ہے تو میری اکلی ویڈیو کا ویڈ کیجئے انشاءاللہ میں اس کا تمام حل لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گی کہ ہم اس سے کس طرح بس سکتے ہیں مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا میری دعاوں میں آپ ہمیشہ شامل رہتے ہیں بھی مہنے